اتیتی سکچک بھوپال میں کریں گے بار اکٹومبر کو سکتی پردرسن پی ڈی کھیر بار جی کا پوٹو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور منڈلا جلے کے اتیتی سکچک بھی بھوپال کی نیلم پارک میں بار اکٹومبر کے آندولن میں بڑی سنکھیا بلکہ سانس سامل ہو کر سنکھیا بلکہ سانس سکتی پردرسن کرنے تیاری پوری کر لیے اتیتی سکچک پریوار منڈلا سجلا ادی اکس پی ڈی کھیر بار نے جانکاری دی ہے کہ پرانتی آبان پردیس بھر کے اتیتی سکچک بار اکٹومبر کو نیلم پارک میں ایک اتر ہو کر نیمت روجگار کی لمبت مانگ کو لے کر سرکار کے سامنے سنکھیتک دھائینا دے کر دھیانہ کرسن کرنا چاہیں گے جس میں منڈلا جلے سے بھی اتیتی سکچکوں کی سنکھیا بلکہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس دن اتیتی سکچکوں کی جائج مانگوں پر سرکار کو کوئی بڑا فیصلہ لینے بے بس ہونا پڑے ایسا نہیں ہونے کی استیتی میں پردرسن اس طرح سے ہی بڑے آندولن کا آگاج کیے جانے کی روپ ریکھا تیار کی جا سکے سرکار نے پندرہ برسوں سے اتیتی سکچکوں کو دسپوزل کی طرح سے اتیتی سکچکوں کو کچھ اور بھی نہیں کیا ہے جس سے یہ برگ اتنا پیڑت ہو چکا ہے کہ سیکڑوں نے تو یا تو آتمتیا کر ڈالی یا پھر بینہ موت آئے آج سمائے ہی موت کے گھانٹ اتر گئے اب ایسی بکٹ پرستیتیوں میں چلتے اتھیتی سکچک سرکار کا اور انتجار کہنے کے قابل نہیں بچا ہے حد تو تب پار ہو گئی کہ سرکار نے اتھیتی سکچکوں کے حد میں کوئی بہتر نینہ لینے سے پہلے دو ہزار بائیس میں ٹرانسپر نیتی اور سکچک بھرتی نیتی کو پورا کر ہزاروں اتھیتی سکچکوں کو کام سے الگ کر دیا من اتنے میں بھی نہیں بھرا تو حالی میں انیس ستمبر کو جاری دو الگ الگ آدیسوں کے انوسار اٹھارہ ہزار سکچکوں کے ٹرانسپر اور تیس ہزار سکچکوں کی بھرتی پر کریہ چالو کر دی گئی ان دونوں سے اتھیتی سکچکوں کی اتنی ہی بڑی سنکھیہ پھر بروزگار کر دی جائے گی جس سے مد پردیس میں اتھیتی سکچک نام ماتر کے لیے بچ جائیں گے بروزگار کر دی گئے اتھیتی سکچکوں کی سنکھیہ لاکھوں میں ہو جائے گی جو اپنے ادھیکاروں کے لیے کبھی سامنے آنے کی حمد بھی نہیں کر پائیں گے ان سبی حالاتوں کے چلتے اپنے پندرہ برسوں کے تیاغ اور کارین باب کا لاکھ لینے اب سرکار کے ساتھ آمنے سامنے آنے کے علاوہ کچھ اور اپائے نہیں رہ جاتا ہے منڈلہ جلے سہت پردیس کے سبی جلوں کی بروزگار ہو چکے ہیں اور کام پر بنے ہوئے سبی اتھیتی سکچک اپیل کی گئی ایک بارہ اکٹومبر کو گھوپال نیلم فارک سنکھیہ بل میں پہنچ کر لمبت مانگوں کو ماننے پر سرکار کو بیوش کی